صدام آزاد صاحب ان کے فرضنج ارجمن صدام آزاد صاحب گاندربل زلہ کے دورے پہ ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں صدام صاحب اور بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شکریہ جناب صدام صاحب آج آپ نے گاندربل زلہ کا دورہ کیا کس طرح دیکھتے ہیں دیموکریٹک پرگرسو آزاد پارٹی اور یہاں گاندربل زلہ کے جو زلہ صدر قیسر سلطان جن صاحب ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو میں شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں جو بھی لوگ میرے سے ملنے آئے ہماری بہنیں ملنے آئے ہمارے بھائی ملنے آئے تو میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ خوشی بھی ہوئی اور تھوڑا سا برا بھی لگا اس لیے کیونکہ یہاں بہت سارے مسئلے ہیں اور تُو نے مجھے کہا کہ پڑھ کے ان کے بچے گھر پہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بچارے مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے یہاں سلٹنگ کا ایشو ہے ایسے بہت سارے معاملے ہیں اور آئی بات ہمارے بھائی جن کیسر سلطان کی یہ یہاں کے ہیں اور یہاں ہر انسان جو میں نے دیکھا ہے ان سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور سب کے دل میں یہی ارمان ہے کہ ایک دن انشاءاللہ کیسر ان کے ریپریزنٹیٹیوز بنے اور اسٹیٹ اسیملی میں جائے انشاءاللہ یہ ضرور ہوتا سدام صاحب پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا الزام ہے کہ حالانکہ گولانی بی آزاد صاحب کو جو دور رہا ہے ورک کلچر کا دور رہا ہے کافی تعمیر اترکی ہوئی ہے لوگوں کا ماننا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں لوگوں کا ماننا ہے تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا کئی نام نشان نہیں ہے یا کوئی وجود نہیں ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کی جمہو کشمیر میں لوگوں کو چھے چھے سالوں کی ٹرم ملی کچھ لوگوں نے یہاں ساٹھ ستر سال رول کیا رول کیا گولان نبی آزاد صاحب کو سب سے کم وقت ملایا دھائی سال دھائی سال ملا ان کو ان نے سب سے زیادہ کام کیا یہاں کتنے سکول بنائے کتنے کالجز بنائے اور یہ ڈسٹرکٹ جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے وہ بھی انہی نے بنایا یہ پروپوزل پتہ نہیں کتنے سال سے پڑا ہوا تھا مگر انہیں آکے آتے ہی دوہزار ساتھ میں ڈسٹرکٹ بنایا لیکن میں نے بہت سارے انٹیویوز میں کہا الیکشن میں ہی ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں اور زیادہ تر ان لوگوں سے آتی ہے جو اپنے کام کا حساب نہیں دے پاتے ہیں میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اور اپنی بہنوں کو جمہو کشمیر میں کہوں گا گمراہ مت ہوئی ہے یہ ٹائم ہے ڈیویلپمنٹ پولٹکس کا ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے ورنہ لوگ ہمیں بانٹتے رہیں گے جمہو کشمیر کے لئے میری زندگی میں یہ سب سے سب سے خاص الیکشن ہے گلام نبی آزاز صاحب نے کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے میرے خیال سے گلام نبی آزاز صاحب جمہو کشمیر کے لوگوں کو دلی سے سرور کرنے کے لئے آئے تھے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم یہاں ویدھان سوا سٹیٹ اسیملی کے چناو لڑے اور انشاءاللہ اپنی سرکار سٹیٹ میں بنائے اسی طریقے سے ہم جنہو کشمیر میں ایک نیا دور شروع کر سکتے ہیں ایم پی جہاں تک ایم پی اس کا سوال رہا ایم پی کے کینڈیٹ ہیں ہمارے آمیر بھٹ صاحب سلیم پرے صاحب اور سروری صاحب جیسے آپ کو پتا ہوگا ہم نے سلیم پرے اور آمیر بھٹ صاحب کی اس لئے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ وہ نئے چہرے ہیں نون پولیٹکل فیملی سے یہاں پولیٹکل فیملی سے بہت لوگ لڑتے آئے ہیں لڑتے آئے ہیں میرے خیال سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کی نئے لوگ آئے نئی آوازیں آئے پارلیمنٹ میں آئے تو ان کو کامیابی دینے کے لئے میں اسے گزارش کروں گا کہ اس بار ہر کسی کو موقع دیا ڈی پی اے پی کو موقع دیجئے پلیز ہے کہ وہ دیفر کی جائے تو آب بھی اس کے اس حق میں دیکھئے میں اتنا ہی کہوں گا اگر جمہوریت تب ہی ہوتی ہے جب ہر انسان ووٹ کر پائے جی اگر کوئی آبسٹیکل ہے جیسے مغل روڑ مغل روڑ کا مسئلہ ہے تو میں اس کے میں کہتا ہوں کہ الیکشن ڈیفر ہونا چاہیے اگر مغل روڑ کھل سکتا ہے تو پھر الیکشن نہیں ڈیفر ہوتا ہے یہ تو بہت آسان بات ہے یہ تو ایڈ 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 او دلیے یہ الیکشن کمیشن ہی ڈیسیجن دیں گی اور جمہوریت تب ہی ہوتی ہے جب ہر کوئی آدمی اس ڈیسٹرکٹ میں ووٹ کر پائے یہی میرا اس پہ یہی اتنا ہی کہنا ہو کیا آپ سازیاد لون صاحب کو حمایت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں تو بہت معمولی پارٹی ورکر ہوں میں اس کے اوپر کیا بولوں پھر بھی پارٹی کا کیا منچور ہے نہیں میں نہیں جانتا یہ ایسے سوال تو ہمارے سینئر لیڈر ہمارے وائس پریزیڈنٹس اور یا ہمارے پیٹرن چیئرمن گلام نبی آزاد ساپ کو پوچھیں اس پر میں پوچھیں تو گاندربل کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں گاندربل کے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایک نیا دور آئے گا یہ آپ اپنے دل میں بھروسہ کریے اگر خود بھروسہ نہیں کریں گے کسی اور کو آپ بھروسہ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ ڈی پی اے پی کا ساتھ دیجئے لوٹے کا ساتھ دیجئے گلام نبی آداز صاحب نے ڈی پی اے پی نے وعدے کم کریں گے مگر ہم کام زیادہ کریں گے ہمارا ڈھائی سال کا گلام نبی آداز صاحب کے ڈھائی سال کا ٹینئر دیکھئے دوسرے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے ان نے یہاں بہت وقت بتایا ہے پاور میں اور کچھ نہیں کیا ہے تو گلام نبی آداز صاحب کو پلیس سپورٹ کریے میں اتنا ہی کہوں گا یہاں کے نوجوانوں کو اگر آپ اپنے لئے ہی نہیں ووٹ کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ووٹ کر رہے ہو آپ ڈی پی اے پی کو ضرور بول دیجئے کیا نس کے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا صدرم صاحب بہت بہت شکریہ